ہیلو ویورز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ویورز آج کی اس ویڈیو کے اندر میں دو پارسل انبوکس کر رہی ہوں اور میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایک جو ہے وہ میں نے آرڈر کیا ہے سعید گنی سے اور دوسرا جو ہے میں نے آرڈر کیا ہے دراز.پک سے تو ون بائی ون ہم اس کو آپن کرتے ہیں انبوکس کرتے ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے میں نے یہ سعید گنی کی اوفیشل ویب سائٹ سے آرڈر کیا ہے جو کہ مجھے within two days میں ریسیو ہو گیا تھا اور میں نے یہ سیویر ایپ کے تھروں کیا تھا جس میں مجھے ریسیو ہو آئے 500 کا کیش بیک اور ٹوٹل آرڈر میرا تھا 1020 کا ویورز سیویر ایپ کے اندر بہت ساری ویب سائٹس ہیں جہاں سے ہم آن لائن آرڈر کرتے ہیں اور اس کے سیویر ایپ کے تھروں آرڈر کرنے پر ہمیں کچھ کیش بیک ملتا ہے اور فرس ٹائم پر جو ہے وہ ہمیں ریجسٹریشن پر بھی کیش فرسٹ آرڈر پر بھی ہمیں کیش بیک ملتا ہے تو میں نے یہی کچھ ٹرائے کیا تھا جس کے اندر میں نے تین چیزیں آرڈر کی ہیں اور ون بے ون میں آپ لوگوں کو شو کرتی ہوں کہ میں نے کیا آرڈر کیا ہے فرسٹ آف آل میں نے منگوائے ہیں ویکس بینز اور لیوینڈر اور سائید گنی کی یہ پروڈکٹ ہے اور اس کی پرائز جو ہے وہ ہے 370 روپیز ای ہوپ میں جو ہے وہ پرائز آپ کو صحیح بتا رہی ہوں ادروایز میں اوپر جو ہے وہ مینچن کر دوں گے یہاں پر اس کا جو ہے وہ ہاو ٹو یوز کا پروسیجر پورا مینچن ہے اور اس کو ہم یوز بھی کر کے دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ اس کا کیا اس کا ریزلٹ ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بلکل فرسٹ ٹائم میں اس کو یوز کروں گی اور اس کا کیا ریزلٹ ہے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے آپ لوگ کے ساتھ میں ڈیفینیٹلی اس کو اس کو شیئر کروں گی تو یہ جو ہے اس کو کرتے ہم سائٹ پہ اور نیکس جو پروڈکٹ میں نے آرڈر کی ہے یہ ہے گوٹ ملک کا فیس کلینزہ یہ بھی سائید گانی کا ہی پروڈکٹ ہے اور جیسا کہ یہاں پر mention ہے all types of skin تو دیکھ لیتے ہیں اس کی packaging کافی simple سی packaging ہے اوپر جو ہے وہ اس کا card لگا ہوا ہے اور اندر میں ہے اس کے jar ایک ہے اس کی price ہے 270 روپیز اور کافی بڑی size کے اندر یہ jar ہے کافی اچھی quantity ہے تو اس کو ہم open کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اندر سے یہ cream کیسی ہے اور back پیس کا بالکل plain simple ہے سو یہ اس طرح کی اس کی cream ہے white color کے اندر اور یہ cleanser ہے جو کہ آپ کے face کو clean کرتا ہے make up removing کے طور پر بھی آپ اس کو use کر سکتے ہیں impurities وغیرہ کو deeply clean اور clear کرتا ہے جیسا کہ اس پر mention ہے یہاں پر اس کی جو price ہے وہ mention ہے expiry جو ہے وہ اس کی mention ہے 2024 تو اچھی خاصی اس کی shelf life ہے weight جو ہے اس کا 180 gram یہاں پر mention ہے so that's all یہ ہے goat milk کا cleanser اور جہاں پر انہوں نے جو ہے وہ اس کو proper use کرتے ہیں کیسے یہ بھی mention کیا ہے next جو ہے وہ میں نے product order کی ہے وہ ہے skin polish اور یہ سعید گنی کی whitening skin polish ہے یہ بھی first time میں use کروں گی اور اس کا result بھی آپ لوگ کے ساتھ میں share کروں گی back پر اس کی جو ہے وہ prices انگریڈینٹس وغیرہ اور کچھ ڈسکلیمر سا mention ہے یہ normal skin polish ہے جو ہم فیشل وغیرہ میں use کرتے ہیں اور اس کی بھی اسی طرح سے فیس کلینزر کی طرح سے اس کی پیکیجنگ ہے اس کو اپن کر کے دیکھ لیتے ہیں اندر سے اس کی فرگرنس چیک کریں گے ہم کہ اس کی فرگرنس کیسی ہے اور سیم اسی طرح کی size کے اندر یہ ہے quantity کے اندر اور light pink سا اس کا کلر ہے کافی اچھی سی اس کی فرگرنس ہے اور اس کی کانٹیٹی بھی کافی زیادہ ہے پوکی سو ویورز دونوں پروڈکس میں نے use کر لی تھی skin polish and goat milk face cleanser اور دونوں کا result مجھے کوئی اتنا خاص نہیں لگا ابھی جسٹ ون ٹائم ہی میں نے اس کو use کر کے دیکھا ہے ہاں skin تھوڑی سوفٹ ہو گئی تھی overall اس کا result جو ہے وہ اتنا خاص نہیں تھا reason اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافی اس کا texture creamy تھا اور میری skin oily ہے تو اس لیے مجھے اتنا زیادہ اچھا نہیں feel ہوا اور ہو سکتا ہے dry skin کو یہ زیادہ سوٹ کریں skin polish 315 and ویکس beans ہمارے پاس 270 and got milk جو face cleanser ہے یہ بھی 315 کا تھا total میرا 1020 کا order تھا جس میں سے 120 جو ہے وہ shipping charges تھے اوکے ویورز سو اب ہم move کرتے ہیں next parcel کی طرف یہ میں دراز ڈوٹ پی کے سے order کیا ہے total جو ہے پرائز میں آپ کو شو کر دی ہوں کہ total میں نے کتنی پرائز اس کے لئے پی کی ہے 949 جو ہے روپیز میں اس کے لئے پی کی ہیں جس میں سے 99 روپیز اس کی ڈیلیوری چارجز ہے and 850 جو ہے اس کی پرائز ہے اور اس کی پیکیجنگ بلکل بھی اچھی نہیں کی ہے اور ریفنڈ ہمیں مل جاتے ہیں but thankfully جو ہے وہ یہ ڈیمیج نہیں تھا سیلر نے اس کے اندر کوئی ایکسٹر پیکیجنگ یوز نہیں کی ہے جس جو ویکس مشین کا جو باکس اسی کو اس نے اُلٹ کر اس کے اوپر بل پیسٹ کر کے سینڈ کیا ہے but thankfully ڈیمیج نہیں ہے دراست پر جو ہے وہ ٹویل ہنڈر ایلیون ہنڈر نائن ہنڈر اس طرح کی پیسز کے اندر یہ نارملی موجود ہے اور مجھے جو ہے وہ ایٹ ففٹی کے اندر یہ سب سے میریمم پیس میں آئی تو میں نے یہ آرڈر کی ہے جس میں سے نائیٹی نائن روپیز جو ہے وہ میری ڈیلیوری چارجز ہیں اور یہ آگیا ہمارے پاس پروڈکٹ کا مینویل اور اس کو اب ہم آپن کر لیتے ہیں اور یہ پروپر جو ہے وہ مجھے ٹھیک لگ رہیے اور کہیں سے ڈیمیج نہیں ہے تھنگ گوڈ سو یہ اس کا پلاسٹک لید ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ یہ بکٹ بھی دیا ہے جس کے اندر ہم ویکس پینز ڈالیں گے اور یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیج ہے اس کا بیک پہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میڈ چائنہ اور اس کے وولٹیج وغیرہ کا جو ہے وہ مینشن ہے ساتھ ہم پلگ ہے تو ہم پلگ ان کر اس کو چیک کریں گے اور یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے آن آف کا اور ٹیمپریچر کو سیٹ کرنے کا میڈیم ٹو میکزیمم یہاں پر انہوں نے آپشن دیا ہے سو اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں آپ آن کر کے کہ یہ ورک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے سو ویورز آور آل دیکھنے میں تو مجھے جو ہے وہ کافی اچھی لگ رہی ہے کافی اچھی کالیٹی لگ رہی ہے اس پرائز کے اندر بھی جو ہے وہ مجھے ریزنبل لگ رہی ہے بلکل اور آپ مجھے کومنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگ میں نے کافی ریسرچ کیا تھا اس کے اوپر اچھے سے ریویوز وغیرہ چیک کر کے دن اسی کے بعد میں نے آرڈر کیا ادر وائز پھر بہت حیصل ہو جاتا ہے ریٹن کروانا بہت زیادہ پھر پر برابلم آتی ہے اب اس کو پلاگ ان کر دیکھیں گے یہ ورک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم یہ جو لیونڈر کے ویکس بین ہیں یہ بھی ہم ایڈ کر کے اس کو میل کر کے ہم دیکھیں گے اس کو یوز کر کے میں پراپر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور سو آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی ویڈیو کو ضرور دیکھ گا اور اب اس کو میں پلاگ ان کر کے اس کو ہم چیک کر لیتے آن کر لیتے ہیں اور فٹا فٹ سے پھر اس کو ویکس کو ہم یوز کر کے دیکھتے ہیں سو ویورز میں اس کو آن کر لیا ہے اور یہاں سے میں اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ میکزیمم پہ کر دوں گی اور اس کو ہم اس طرح سے آن آف کر کے اس کے ٹیمپریچر کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے وہ ویکس بینز کو ایٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا سا بینز ہم اس کے اندر کریں گے کیونکہ ابھی فیلحال مجھے ویکس نہیں کرنی ہے اور میں اس کو بلکل بھی ویس نہیں کرنا چاہتی تو تھوڑے سے بینز جو ہے اس کے اندر ایٹ کروں گی اور آپ لوگ کو اس کو مل کر کے دکھاؤں گی اور اس کو ہم سا یوز بھی کریں گے اپنے ہینڈ پر سو ویورز یہ نارمالی جو ہے ویکس وام ویکس جو ہے اب اپنے فیس پر بھی کر سکتے اپنے فیشل ہیئر سکتے اپنے ہاتھ پر بھی کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ایزی ہوتا ہے اور اس میں پین بلکل بھی نہیں ہوتا اور سکتے ہیں یہ بلکل بھی ہاملس ہے اور یہ دیکھیں آپ within 30 سیکنڈ یہ ہماری جو ویکس ہے وہ میلٹ ہو چکی ہے میں اس کو اپنے ہینڈ پر اپلائے کر کے دیکھ رہی ہوں اپنے اپنی ہیر گروت کی ڈیریکشن میں اس کو اپلائے کر نا ہے اپوز پل کر سکتے ہم پل کریں اور سارے جو ہیر ہے وہ یہاں سے ریموو ہو جکے ہیں پر پر لی اگر میں اس ویکس وارمر مشین کی بات کروں تو یہ پر پر لی ورک کری ہے اور اس پرائز کے اندر مجھے تو کافی اچھی لگی آپ بھی چاہیں تو اس کو آرڈر کر سکتے ہیں اور بائی کر سکتے ہیں اور اپنے گھر بیٹھے آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں مجھے بہت پسند آئی پرائز بھی کافی ریزنیبل ہے اور اگر میں ویکس پینز کی بات کروں تو مجھے تھوڑا سا وہ ایکس پینز لگا کیونکہ وہ کافی کم تھا سو ویورز آج کی ویڈیو یہی تک تھی اگر آپ کو میری ویڈیو لگی تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے THANK YOU SO MUCH FOR WATCHING ALLAH حافظ